موسیقی دیکھا ہوگا متحدہ قومی امیڈ نے بڑے سوالات اٹھائے پولیس سے کردار پر رینجر سے کردار پر انہوں نے کہا جی کہ ماورہ عدالت ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو اس وقت غائب کیا جا رہا ہے میسنگ پرسن بن رہے ہیں وہ اور تقریباً دس کا قتل ہو چکے ہیں چالیس پہ تالیس ایسے ہیں جو اس پت جو ہے غائب ہیں میسنگ پرسن بن چکے ہیں اب یہ تحفظات تھے جو انہوں نے رکھے چودر نصح صاحب کے سامنے جس کے بعد لگا یہ کہ چودر ن مشینز دی جائیں دھماغ اس مواد کے نہیں ہے اس پت پولیس کو کراچی میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ہدایت کی سیکرٹری داخلہ کو کہ ایمکی ام کے جو تحفظات ہیں وہ سنیں اور اس کے بعد ان کا پتہ لگائیں کہ وہ میسنگ پرسنٹ کہیں اور پھر ان کو عدالتوں میں پیش کریں متلکہ افراد کو تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ریزولف ہو سکے اور پھر یہ بھی جی کہ ایمکی ام جو ہے اس کی کوئی شکایت ہو تو وہ بھرائے راست وہ وفاق سے جو ہے رابطہ کرے اس سے پہلے سندھ حک حکومت یہ کہ چکی ہے قائم علی شاہ صاحب کہ کسی کے شکایت پر شاید حیاظ صاحب کو ہم نہیں اٹھانے والے اور میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ایمکی ام جس نے یہ سوالات اٹھائے تھے کراچی آپریشن کے حوالے سے جو پانچ ستمبر کو سٹارٹ ہوا تھا آج اس آپریشن سے یہ آج کتنے مطمئن یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں اور کیا ایمکی ام مطمئن ہو گئی ہے یہ بھی سوال سندھ حکومت تک کردار اگر اس پر ڈوبیس ہے تو اس پر اب کوئی بہتری آئی ہے چ ہم کیا سمجھے جی وفا کی حکومت کتی سنجیدہ ہے کراچی کے امن اومان کو لے کر میں آپ کو بتا چلوں میں پینل میں آج میں ساتھ موجود ہیں ایکسلوزف گیسٹ ہیں میں ساتھ کراچی میں جناب سید خالد افتخار صاحب موجود ہیں ایمکی ایم پی ہیں کراچی بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا خالد افتخار صاحب سینیٹر سعید گنی صاحب میں ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور جناب اقبال صفر جھگڑا صاحب پا دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اسلام آبا سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا پہلے سعید گنی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا یہ جو متحدہ کا بھی ممنٹ سوالات اٹھا رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر اور پولس کے کردار پر چودری صاحب کا جو وزٹ تھا ریسنٹ آپ کتنے مطمئن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگدامات سے کوئی بہتری آئی گی کراچی کے امن اومان میں یا ان کے تحفظات جو تھے وہ جائز تھے کہ آپ کی نظر میں شفن دیکھیں جہاں تک ان کی ایک جو شکایت سامجھ آئی تھی کچھ دن پہلے کہ ان کے کسی ورکر کو اٹھایا گیا اور پھر بعد میں تشدد کر کے اسے مار دیا گیا یا پھر یہ کہ کسی اور ورکر کو اٹھایا گیا اور پھر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تو ان شکایت پر تو میں بالکل امکیوم کے موقف کی تائد کرتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی شخص کو اٹھایا گیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ ہے اس سے عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے اور کسی کے اوپر بھی اس قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے جس کا امکیوم نے اپنی پریس کانسلس میں تذکرہ کیا تھا لیکن جہاں تک تاثر یہ دینے کی کوشش جو شاید امکیوم کے کچھ دوستوں نے کی کہ کراچی آپریشن جو ہے وہ صرف امکیوم کے خلاف ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اور مناسب نہیں ہے اس لیے کہ اس پورے آپریشن کے دوران سب سے زیادہ جو چھاپے تھے وہ لیاری میں پڑے ہیں سب سے زیادہ گریستاریاں لیاری سے ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ مقابلے کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ لیاری میں ہوئی ہیں اور یہ بات صرف امکیوم نے نہیں کہی وہ متعدد اور جو گروپس بھی ہیں ہماری اپنی جماعت کے اندر بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے اس پر ہم بھی پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے ساتھ بھی یہ بات اٹھاتے رہے ہیں کہ اس قسم کی شکایت آرین ان کا آزالہ کیا جائے اور وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں لیکن ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور جن کرمینلز کے خلاف ہو رہا ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہیں اگر وہ اتنے عام کرمینلز ہوتے تو پھر شاید اس قسم کا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی رینجز وہاں پہلے سے موجود تھی پولیس وہاں پہلے سے موجود تھی ادارے کام کر رہے تھے تو شاید ان کرمینلز پر ان قاتلوں پر قابو پا لیا جاتا لیکن وہ نہیں کر پائے تو پھر ایک باقاعدہ آپریشن شروع کرنے کی کوشش کی گئی جس کا مطالبہ پہلے انکم نے کیا تھا کہ فوج کراچی میں بلائی جائے اور آپریشن کیا جائے اب اگر بڑے کرمینلز اور گینگ سے خلاف جو مافیا کی صورت میں کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن ہو رہا ہوگا تو آپ کبھی یہ متصور کریں کہ وہ جو کرمینلز ہیں وہ آسانی کے ساتھ کراچی شہر چھوڑ دیں گے یا وہ جرائم چھوڑ دیں گے یا وہ شکست تسلیم کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ جن لوگوں کے مفادات کراچی سے وابستہ ہیں جو کراچی سے کرلو روپے کرائم کے ذریعے کمارے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہار نہیں مانیں گے وہ کوشش کریں گے کہ اس کا آپریشن کو جو ہے وہ ناکام بنایا جائے اور اس کے لتیجے میں سیاسی جماعتوں کو اس کے خلاف کھڑا کیا جا سکے یا جو عام لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبات پیدا کیا جائیں کہ وہ اس آپریشن پر آواز اٹھانا شروع کریں تو یہ جو کراچی میں ام کیوں کو شکایت ہیں ان کی شکایت بالکل درست ہی ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پولیس رینجلز یا دیگر جو ہمارے ادارے صوبے میں یا شہر میں کام کر رہے ہیں وہ کوئی آئیڈیل ادارے نہیں ہے انہی اداروں کے اندر ایسے افراد بھی موجود تھے جو ماضی میں ان کرمنلز کی سرپرستی بھی کرتے رہے ہیں یقینی طور پر ان سے پیسے بھی لیتے ہوں گے اور ان کو اپنے لیے استعمال بھی کرتے رہے ہوں گے جب آپ کرمنلز کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو ان اداروں کے اندر موجود جو کالی بیڑے ہوتی ہیں ان کو بھی تخلیف پہنچتی ہے اور وہ بھی ان کرمنلز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جن لوگوں کی دمپے پیر پڑا ہو جن کی آمدن کم ہوئی ہوگی جن لوگوں کو یہ خچا ہوگا کہ جیسے آپریشن کے نتیجے میں ان کے جو جرائم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور کراچی سے ان کے آمدنی ختم ہو جائے گی انہوں نے یہ کوششیں ضرور کیوں گی کہ وہ اداروں کے کچھ افراد کو جو کالی بیڑے ان کو استعمال کریں اور ان کے ذریعے اس پورے آپریشن کو کانٹروورشن بنائیں تو کوشش کریں آپ نے کہا کہ یہ صرف ایم کیم کے ساتھ نہیں ہوا ہے آپ بھی کہنا سیسے کہنے صرف بہت احباب ہوتے ہیں اور ہمیں اگر کراچی میں امن قائم کرنا ہے تو ہمیں پولس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے لیکن یہ صرف ایم کیم کے ساتھ نہیں ہوا آپ بھی کہنے اگر ایسے لوگ اٹھائے گئے اس پر تو یہ صرف ایم کیم کے ساتھ نہیں ہوا اگر ان کو ہم قابو کر لیں گے ان کو ہم ختم کر لیں گے تو شاید ہم اداروں کو بھی ٹھیک کر لیں گے لیکن ایم کیم جس طرح کرتی ہے کراچی پولس کو ایز اہول میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہیں سیدنی صاحب یہ مجھے فرمائی گا کہ آپ اگر میری آواز سن سکتے ہیں اور ضرور کچھ ایسے 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 ایگامت میں یہ پوچھا سا رہا ہوں کہ آپ یہ جو سوال ایم کیم نے اٹھائے ہیں اس پت آج کے دن اس آپریشن کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایم کیم کے ساتھ نہیں ہوا یہ اور جماعتوں کے ساتھ بھی کراچی میں ہوا ہے یہ معورہ ادارت اگر کسی کو اٹھایا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ایٹس نوٹ اونلی فر اسپیسفی فر ایم کیم یہ اور کے ساتھ بھی ہوا یہاں پہ یہ نہیں میں نے یہ کہا کہ یہ شکایات اور لوگوں کو بھی ہیں اور ایم کیم جب یہ کہتی ہے کہ آپریشن صرف ان کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ شاید کراچی میں صرف ایم کیم کوئی نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن ایم کیم جب کہتی ہے کہ کراچی میں پچاسی فیصد منڈٹ ان کے پاس ہے تو یقینی طور پر شہد کی بہت بڑی آبادی ایم کیم کے ساتھ ہوگی ایم کیم کے ورکر ہوں گے ایم کیم کے ہندرز ہوں گے ایم کیم کے بوٹرز ہوں گے تو جب کاروائی ہوتی ہے تو یقینی طور پر ان کے بھی کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جرائی میں ملوز بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بے گناہ بھی بیچارے اس چکر میں آ جاتے ہوں تو اس کا امکان تو بہرل رہتا ہے صحیح خالی صاحب آپ کی طرف میں آوں گا اس پر یہ آپریشن کی فگرز جو شاید حیال صاحب نے یا پھر پولیس نے پرفارمنس کی اپنی بتائیں صحیح دنیس صاحب کو آپ نے سنا ہے اور نے کہا لیاری میں زیادہ لوگ پکڑے گئیں آپ کے کم پکڑے گئیں اور دوسری بات یہ جو فگرز ہیں یہ صاحب بتاتی ہیں کہ آپریشن سے پہلے والا عرصہ اور آپریشن کے بعد والا عرصہ یہ جو چیف منسٹر میں ہاؤس میں پریزنٹ کی گئی ہیں اس میں کہا جیسے مثال کے طور پر قتل کی وارداتیں ہیں بارہ سو اسی قتل ہوئے مارچ سے لے کے سپٹیمبر تک پھر سپٹیمبر سے فروری تک آٹھ سو ارتالی سے قریب قتل ہوئے اسی طرح بھتہ خوری کی وارداتوں میں بھی کمی آئی ان تمام چیزوں کے پہوجود آپ کو پھر کیا مسئلہ ہے جیسے آپریشن سے جب لیاری میں زیادہ اس کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے اور اب آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں سفران صاحب شکریہ سعید بھائی نے جو چیزیں بتا ہی ہیں ان کے لازل میں آتا ہے اپنا ایک انگل ہے باتوں کا تجزیہ کا لیاری کا جب تذکرہ کیا تھا انہوں نے تو میرے خال سے یہ بھی بتا دینا مناسب تھا کہ لیاری ہی واحد پوری کراچی میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں رینجرز اور پولیس پر آوان بموں سے راکٹ لانچروں سے حملے ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے وہاں پولیس مقابلوں کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو گھروں سے نہیں اٹھایا جا رہا سوتے ہوئے لوگوں کو ان کے ماباپ کو گھسیٹتے ہوئے نہیں نکالا جا رہا ہاں کو پہ پٹیاں باندھ کے نہیں لے کر جا رہا اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہاں باقاعدہ ریزسٹنس آ رہی ہے تو یہ ساری چیز ہو رہی ہے واحد علاقہ ہے کہ جہاں اس قسم کی صورتحال ہے جس کا پیپلز پارٹی سے ایم کیوم سے کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ ایک پشتنی جرائم پیشہ افراد ہیں جنہوں نے ساری ایک اپنی ریاست قائم کر رکھی تھی اور جس کو یہ سارا ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے فیگرز بتائی ہیں کہ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ان کے کوئی تحفظات ہیں مجھے آپ بتائیے پانچ چھ مہینے ہو گئے ہیں ماں سوائے متحدہ قومی موومنٹ نے کتنے لوگ انہیں مار رہا ہے ماں ورائے عدالت قتل کے حوالے سے شکایت کی ہیں میڈیا پر آیاں یا کچھ کر رہاں یہ صرف اور صرف اگر ایم کیوم کے خلاف نہیں ہے تو کیا ہے اب انہوں نے جو بات کی 85% مینڈیٹ کی جو بات کی تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جو کراچی پلیس ان پلیس ہے اس کے ذہن میں شاید یہ اس طریقے سے بٹھا دیا گیا ہے کہ چونکہ 85% مینڈیٹ ان کا کراچی کے اندر ہے تو 85% جو جرائم پیشہ افراد ہیں جو کچھ بھی ہے وہ برتی جو ہے وہ بھی ان کے مینڈیٹ کے حساب سے میں ایک سر مجھے ایک اجازت دے سر ایک اجازت دے اور آخری بات میں اس آخری بات پہاتا ہوں یہ جو بات ہے نا دوسری جماعتیں بھی کمپلین کر رہی ہیں سیدینی صاحب نے اتنی بڑی بات کی سیدینی صاحب کونسی دوسری جماعتیں کمپلین کر رہی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے بھی معورہ عدالت بندے اٹھائے جا رہے ہیں اگر آپ ان کا نام لے دیں کوئی رپورٹ ہوا ہے خالد سکھار صاحب کو مطمئن کر دیں ہمارے لیاری سے ایم پی ہیں جعوید ناغوری انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ پریس کانفرس کی ہیں اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ لیاری سے کب کب کس کس شخص کو گرستار کیا گیا اور بعد میں ان کی لاشیں کہیں سے ملی ہیں اور جو ابھی خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا پچاسی فیصد ہیں پچاسی فیصد آپ کا منڈیٹ ہے جو آپ کہتے ہو اعلان کہتے ہو صبح شام کہتے ہو اگر پچاسی فیصد ہم نہیں کہتے تو کم ارسکرم بیس پچیس فیصد لوگ تو ایسے ہوں گے جن کا تعلق آپ کی جماعت سے ہو یا آپ کے اندر دوں یا آپ کے ووٹر ہوں آپ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کے جتنے ووٹر ہیں وہ سو فیصد کے سو فیصد جو ہیں وہ بلکل پاک صاف ہے ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ پتھر بھی مارا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا یہ یہ جب میں کہتا ہوں پندرہ ہزار لوگوں گرفتاری ہم نے کون سے پندرہ ہزار ارتالی کی ہیں یا پیتالیس جو ہمارے ساتھی آج تک لاپتا ہے ہم نے کہا پندرہ ہزار آج تک کوئی ہم نے ان کے لئے کوئی ارتال کی دیکھیں ہم تو اس چیز کو سر سے ذکوبت کے ایمپی ہے یہ سے ذکوبت میں ہے یہ پارٹی کے ایمپی کا نام آپریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ضروری نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف کہہ کیا رہے ہیں دیکھیں جب تک یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ہم نے آج اس پورے آپریشن میں ہم نے کتنے احتجاج کریں کتنی ہڑتالے کریں ہم نے جو بھی چیزیں کی ہیں ہم ان سے بھی وفاق سے بھی کہتے رہے ان سے بھی کہتے رہے اور لہجوں کی بات کرتے رہے صرف تحفظات کی بات نہیں کریں ایکشن اصل چیز ہوتی ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک دولہ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور آپ احتجاج کرتے ہیں تو اس پولیس پارٹی کے لئے انہام کا اعلان ہوتا ہے اور رات پر جب وہ تشدد کر دی ہے اس انہام کے خوشی سن کر تو پھر صبح جب اس کو پورا میڈیا اور آپ کے مدہ اور میں شکر ازا کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ جو پورے یہ چیز پتا چل گئی نہیں تو اس کو صبح مار کر پھینکے دے یہ کرنے والے ایک دولہ اٹھایا ایک گھنٹے کے اندر پولیس پارٹی کے لئے انہام کا اعلان ہوا اور اس پولیس پارٹی کو اگلے دن جو ہے پھر انہوں نے سسپینڈ کرنا پڑا بحالت مجبوری کیونکہ پھر وہ ساری چیزیں میڈیا کے دریئے دنیا کے سامنے آگئی آپ سیٹسفائیڈ ہیں اب یہ جو لہنے ہیں چاہدر رزا صاحب کے آنے کے بعد آپ سیٹسفائیڈ ہیں اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو اقدامات جن کا میں نے نام کی جو انہوں نے اقدامات کی بات کی ہے ان کو مٹیریلائز ہونا چاہیے اپنی ٹرو لیٹر ان سپریٹ میں اس طریقے سے نہیں ہو کہ انہوں نے بولا ہے کہ سادہ لباس میں اب آئندہ آج کوئی اس طریقے سے وہ چھاپا نہیں پڑے گا اور ان کے کہنے کے بعد ان کے اس بات کے بعد کل رات کو ہمارے کارکن شارک بھائی کو انارکلی کمپلیکس سے بفر زون سے وہ ساڑھے تین بجے اٹھایا گیا ان کے والد صاحب کو سیڑھیوں سے گزیٹے ہو لے گا دونوں ٹانگیں ان کی زخمی ہو گئیں ان کی والدہ چار بجے روتے ہوئے نائن زیرو آئیں اور انہوں نے بتایا تو یہ ساری چیزیں سچنا رکھ کچھ بھی نہیں رہے سر اقبال صفحہ چکڑا صاحب چودر انسان صاحب یہاں پہ آتے ہیں آپ خود سینئر ماشاءاللہ اس وقت لیول پر ہیں پاسل مسلمی نون میں یہ تو غیر انسانی سلوک ہے یا نہیں ہے جو انہوں نے بتایا جو شارک کے ساتھ ہوا کل رات اقبال صفحہ چکڑا صاحب شکریہ جی دیکھیں جی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جو یہ بات کر رہے ہیں اس پہ کسی کی دورائے نہیں ہو سکتی کہ اگر جائز شکریہ آ رہی ہیں اور انہوں سینڈ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے یا جو ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہم نے تو یہی کہا ہے اور اسی پرپس کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے پٹیکولر لیے انسٹیکشنز دی ہیں جو عزی صاحب کو کہ آپ جائیں خود کراچی اور دیکھیں کہ اگر یہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں اور جنون ہیں تو فوری طور پر ان کا نوٹس لیتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یقیناً کاروائی ہوگی انہوں نے وہی کیا ہے جاکہ انہوں نے جو میجرز اڈاپٹ کی ہیں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے دیکھیں ہم نے تو the day we formed the government سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ہم کراچی گئے میں اس میں شامل تھا اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کیا ہم ایسی کوئی حرکت کیوں کریں گے کہ خدا را خاصتہ ان کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے یا ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سہید غنی صاحب نے کہا کہ یہ آپریشن تو یہاں ہو رہا ہے کہ اس سٹیٹی میں یہ مسئلہ کب سے چلا رہا ہے میں سمجھتا ہوں سالوں سال ہو گئے ہیں اور حل نہیں ہو رہا ہے تو اسی کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہ کسی محسوس جماعت یا گروہ یا کسی فرق کے خلاف ہے it is against the criminal element دیکھیں ان حالات سے آج اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ criminal elements ہیں اب criminal elements میں یہ جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ ہر ایک جماعت کے ساتھ ہمارے جو voters ہیں یا members ہیں جماعتوں کے یقیناً ہم یہ نہیں guarantee کر سکتے کہ جی ہاں لیکن جگرہ صاحب ایک بات جو ہے سر یہ جو ابھی یہ جو شکایت کر رہے ہیں اب کل چود دن ساتھ صاحب یہاں پر آتے ہیں meeting ہوتی ہے measures announce ہوتے ہیں اس کے باوجود رات کو ساڑھے تین بجے ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کہے کہ صرف تحقیقات اور پھر کیا results result تو پھر zero اگر ان کے شکایت پر ہی وہ آئے تھے وہ شکایت جائز ہے یا نا جائز ہے وہ بات الگ لیکن اگر ان کے شکایت کوئی دور کرنے آئے تھے اور پھر اس کے باوجود رات میں ہی واقعہ ہو گیا تو پھر تو یہ useless ہوا نا دورہ فائدہ دونی ہو سکتا ہے دیکھیں نا رات میں رات میں اگر واقعہ ہوا ہے اور غلط واقعہ ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی انکوائری ہوگی ان کو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکارٹ پری جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس آپریشن کو اس کو خراب کرنے کے لیے اس کو فیل کرنے کے لیے بھی اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں تو اس پہ جلدبازی سے اور جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے اب ذرا موقع دینا چاہیے کہ جو اگرامات انہوں نے اٹھائے ہیں اس پہ دیکھیں جو کمیٹیز بنائی ہیں جو اس کے ایکشنز ہوں گے انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم مطمئن کریں گے ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو مطمئن ہمارے بھائی ہیں سب دیکھیں یہ چیزیں ہمیں اس سے بالاتر ہو کر کہ یہ فلانی جماعت ہے اور یہ فلانی جماعت ہے اور یہ مجھے پسند ہے اس وقت تو تمام ملک اور قوم کو اکٹھے ہو کر جو اس وقت دہشتگردی کی لائر اس ملک میں آ رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس سازش کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو پوری قوم کو ایک چیزہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس میں اگر کوئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہ ان کو آپ ازالہ کریں گے غلطیوں کا لیکن لیکن ہاں یقیناً یقیناً ازالہ ہوگا صحیح بلکل ازالہ ہوگا اور ان کے ان کو آپ سیٹسفائیڈ نہیں کیونکہ آپ شکایتے تو آپ ہی کر رہے ہیں یا لگا رہے ہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اس کو سیٹسفائیڈ دیکھیں سمان بھے ایک بات ایک منٹ بات سن دے نا دیکھیں سن دیکھیں سن دیکھیں میرا سوال آسا ہے سیٹسفائیڈ اس کو کرنا ہے مجھے نہیں کرنا اس لیے کہ اس کا عوض جو ہے ہم تینوں نے اٹھایا ہے اور کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے وہ میری خواہشات کے اوپر نہیں کرنا صرف ایک منٹ مجھے دے دیں جو ایکسٹر جوڈنگ یہ کلاؤز جو کہتی ہے اس کو اگر آپ صرف دیکھ لیں اس کو سمجھ لیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے خواہشات پوری نہیں کریں کسی کو ہٹائیں کسی کو لگائیں کچھ نہیں خدا رہا آئین کے حساب سے جو ایک سسپیکٹڈ شخص کا ہونا چاہیے جو ٹورچر کے بارے میں لگا ہے جو ایکسٹر جوڈیشل کے لئے جو رائٹ آف سیلپ ڈیفنز اور یہ ساری چیزیں فریڈم آف انڈیویجول پرسن کے بارے میں آئین نے لکھا ہے ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں اور اس طریقے سے اس طریقے سے نہ کریں کہ جو آپ اپنے بیانات دیتے ہیں جس طریقے سے آپ اپنے لہجوں میں جان بوجھ کر یہ لفظ خاص طور پر ان کے صوبائی وزیر یہ چیز شامل کر دیتے ہیں کہ سیاسی کشیدگی اور لیات یہ کل واقعہ ہوا جو سن پولیس کے تیرہ جوان جوانوں کا شہید دیا گیا اس کے بعد جس طریقے سے بیان دیا گیا اس کے بعد اگر وہ طالبان کا بیان نہیں آ جاتا اور اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر لیتا تو کس طرف جاتا مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ صوبائی سطح پر جس طریقے سے پاکستان پیپلز بارڈی کی سے سعید بھائی میرے یہ وفاق کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت کلیر ہے اس حوالے سے اپنے نظریاتی حساب سے لیکن جو صوبائی سطح پر سوچ ہے وہ نجانے کیوں اس طرف جا رہی ہے کہ نظریاتی دور پر جن لوگوں کا اتحاد اس وقت بہت ضروری ہے نا گزیر ہے ان قوتوں کے خلاف جو اس سارے پورے ملک کو تباہ کرنے کے اس پورے جمہوریت کے نظام کو کفر سمجھتی ہے اس کے خلاف جو ہے خطاہ نجائیے دیکھیں خرشید شاہ صاحب کا بیان جا ہے خرشید صاحب کا بڑے کلیر ہیں وہ نے عمران خان صاحب سے بقاعدہ ناریاز کی ظاہر کی ہے اور یہاں جو ہر واقعی کی ذمہ داری کو جس طریقے سے الفاظ کے بیچوں میں دیکھیں آپ کو سکیائٹ کی جو سے ہے خالی صاحب وفاق سے آپ کو سندھ میں قائم علی شاہ صاحب شرزید نیمن صاحب دیکھیں یہ سارے ایک دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ نظریات جو ہوتے نا وہ لیڈرشپ دیتے ہیں جو نظریات ہوتے ہیں وہ بوٹم تک کارکن کے وہ اوپر سے نیچے تک ایک ہوتے ہیں وہ فاظ سے چل کے صوبہ میں چین نہیں ہو جاتے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ جب فاظ میں جب آپ کے آئیڈیالوجی زندگی پر زندگی پر شہین صاحب جو بات کرتی رہی ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف جس طریقے سے کلیر رہی ہیں ڈیڈیکلنزم کے خلاف جس طریقے سے امتحا پسندی کے خلاف جو ان کے بلکل کلیر اسٹانس رہا ہے وہ اسٹانس جو ہے جب طالبان ذمہ داری قبول کرتے ہیں اس وقت تک بھی ان کا نام نہیں لیا جاتا اس وقت تک بھی یہ نہیں بولا جاتا کہ وہ ساری کی ساری نزلہ کس کے اوپر گرتا ہے جو واقعہ ہوتا ہے اس کا نزلہ وہاں کے مقامی ایمک ایم کے لوگوں پر جو ہے وہ گرتا ہے بے گناہوں کو اس طریقے سے پکڑا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے میں یہ پوچھا چاہ رہو زرداری صاحب سے علتہ حسین صاحب کی بات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ تو سینئر کی عدد تو آپ سے بات کرتی ہے اگر سوچ وہاں سے آ رہی ہے تو پھر تو وہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں علتہ حسین صاحب سے بسکلی یہ سوال آپ کا منتہ سعید بھائی سے ہے کہ یہ اس چیز کو کلیر کریں کہ اگر زرداری صاحب کلیر ہیں بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے تو ان کے قیادت بڑی کلیر نظر آتی ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے تو وائیٹ اس ہیپن ان سندھ کے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو اس طریقے سے پولٹیکل رفٹ کی طرف جو ہے وہ بھوڑا جاتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے اس کا ایلٹیمنٹ بینیفیشری کون ہے سہید گریز صاحب امتحہ پسند ہوں گے مجھے میں اور ہمارے اس سندھ کے پارٹی کی دوستوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ایک ہی پارٹی کو رپریزنٹ کرتے ہیں الفاظ ہمارے الگ الگ ضرور ہو سکتے ہیں لیکھیں ایک تو بنیادی طور پر میں واضح کرتوں دوبارہ سے کہ ایم کیوم جب یہ کہتی ہے کہ ان کے لوگوں کی ایکسٹر جیویشل کلنگ ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں اس پہ میں ان کے ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ جہاں تک باتیں آتی ہیں بلکل میں تو کہتا ہوں کوئی اگر کرمنل بھی ہے کوئی بڑے سے بڑا اس نے جرم بھی کیا ہوا ہے اور اس کو گریفتار کیا جاتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے یہ کہیں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس کی ایکسٹر جیویشل کلنگ کے ذریعے اس کو مار دیا جائے پہلی بات تو یہ بلکل کلیر ہے دوسری میں بزارش کروں میرے دوست یہ فرما رہے تھے کہ لیاری کے اندر جو ہے وہ اٹیکس ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں یہی تو شاید سبب ہوگا کہ لیاری سے گریفتاریاں بھی زیادہ نہیں لیاری میں چھاپیں بھی زیادہ پڑے ہیں لیکن ایک چیز سیفان آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس پورے ملک کو پتا ہے کہ لیاری میں جو بد امنی شروع ہوئی ہے وہ تو سات آٹھ سال پرانی بات ہے جسی طرح ہو رہے تھے تو اب اگر کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پتا نہیں کیوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری جو بد امنی ہے اس کو لاکے لیاری پر کھڑا کر دیا جائے تاکہ باقی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے اس طرف نظر نہ جائے کراچی میں اگر قتل ہو رہا ہے کراچی میں اگر جرائم ہو رہے ہیں تو یہ کہنا کہ صرف ایک مخصوص علاقے میں ہو رہے ہیں یہ غلط ہے کراچی کے تقریباً تمام آبادیوں تمام علاقوں میں جرائم ہو رہے ہیں کئی کم ہوں گے کئی زیادہ ہوں گے لیکن بہرحال ہو ضرور رہے ہیں اور یہ آپریشن جب ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ جی صرف ایک علاقے تک ہی محدود ہو کر رہے جائے گا یہ کراچی کے تمام علاقوں میں جہاں جہاں جرائم ہو رہے تھے جہاں جہاں جرائم پیشت ہو گئے ان سب کے خلاص ہونا تھا تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے اور اسی طرح اس قومے سپورٹ بھی کرنا چاہیے اینگلنگ کی جو بات کر رہے تھے یہ اینگلنگ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کرتی کچھ ہے اور یہ لگتا ایسا ہے کہ ایم کیم نے کی ہے کل پولس میں جیسے ہوا دماغہ شہادتیں ہوئیں میں نہیں سمجھتا کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم کیم نے کیا ہے میری نظر سے تو کوئی ایسی بات نہیں گزری لیکن دیکھیں گزارش میری صرف اتنی ہے جب ایم کیم یہ کہتی ہے کہ کراچی میں ان کے نمائندگی زیادہ ہے اور میں اس بات کو مانتا ہوں ان کے ووٹر زیادہ ہیں ان کے سپورٹر زیادہ ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں اسی طرح اگر کراچی خراب ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایم کیم کو ہی ہوگا اس لیے کہ ان کے سٹیکس وہاں پر زیادہ ہیں اس لیے کراچی کو پورامن ہونا بہت ضروری ہے اور کراچی پورامن اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی زیادتی ہیں اگر ہو رہی ہیں اس کو برداشت کریں اگر کوئی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ٹریس کریں کہ یہ کرنے والے کون ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جس چیز پر ایم کیوں میں احتجاج کر رہی ہے اس کا فائدہ نہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو رہا ہے اس کا فائدہ نہ کراچی میں ہونے والے آپریشن کو ہو رہا ہے نہ اس کا فائدہ کراچی کی پولیس اور رینجز کو ہو رہا ہے اگر یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ پولیس یا رینجز نے کی ہیں تو اس کا نقصان ہوگا کراچی پولیس اور رینجز کو بھی ہوگا کراچی کی آپریشن کو بھی ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی ہوگا تو یہ الزام جن لوگوں پر لگا رہے ہیں اگر یہ الزامات ان پر ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کے حق میں نہیں جاتی یہ بات ان کے خلاف جاتی ہے لہٰذا ہم ان سے زیادہ موطات ہیں ہم ان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی شکایت نہ ہو لیکن بہرحال پھر بھی اگر ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ چیز مدنظر رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں بھی ہو سکتی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کراچی کا آپریشن جو ہے وہ کنٹروورسیز میں اُلج جائے یہاں نئے نئے مسائل پیدا ہو جائیں نئے نئے تضادات پیدا ہو جائیں اور ایمٹیون جیسے اگر بڑی جماعت کھری ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں امن کو قائم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ایک بات بات جکڑا صاحب آپ کی طرف سے آؤں گا یہ آپریشن جو اس پر ہے اس کی فگرز ہم سامنے دیکھیں تو ہاں قتل و غارت غریب میں کمی ہوئی ہے یہ بتاتے ہیں جی بھتا ہو رہی میں بھی کمی ہوئی ہے جس طرح سے پچھلے جو سپٹیمبر سے فروری تک کی ریپورٹ آئی ہے تو یہ اس میں بہتری تو ہوئی ہے لیکن شکایتوں میں اضافہ ہوئے آپ کہتے ہیں شکایتوں کا اضالہ ہم کریں گے تو کیا وجہ یہ ہے کہ کرائم ریٹ میں کمی ہوئی ہے جس طرح جو بتائی گئی ہے پولس کی جانتے سے فگرز دی گئی ہے لیکن شکایتوں میں اضافہ ہوئے تو آپ کا سیاسی فضا میں تو اس سے نیگٹیم پیکٹ پڑا ہے کیونکہ یہاں پہ تو اس حد تک انہوں نے کہا جی کہ مہاجروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو ہم کس طرف بھی جا سکتے ہیں آگے بات کچھ بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ جگرزہ بات بڑھ کس طرف رہی آخر کر دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ اپنی جگہ بجا ہو سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شاید کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوں جو جس پہ جو بات کر رہے ہیں ان میں حقیقت بھی ہو اور میں نے کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ اسی لیے موزید داخلہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان چیزوں کا اضالہ ہوگا یہ جو آپ بتا رہے ہیں جی کہ شکایتوں میں اضافہ ہوا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ صاحب آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ جو گلے شکوے ہیں یا شکایتیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور ہم نے جو شروع سے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے تمام سیاسی قوتوں کو جمہوری قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس قوم کو اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت ہے جی اس ملک کو اگر ہم نے اس کرائیسس لائک سیچویشن سے نکالنا ہے تو اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں جب تک آپ کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے یقین کریں یہ اس سے وہ قوتیں فائدہ حاصل کریں گی جو آپ کے ملک میں عدم استحقام کی خواہاں ہیں لہٰذا ہمیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے اور میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں ہمارے بھائی ہیں سب کے تھوڑا سا وہ صبر سے کام لیں اور جذبات کی بات کتنا تشویشناہ کے لیے بن چکا ہے سنگین نویت کا اور یا قتل ہونا جو ہے وہ پوری انسانیات کا قتل سمجھتے ہیں اس کو ہم یہ ایک اپنا جس وقت الیکشن سے پہلے یا بعد میں بھی آئے تھے تو ہمارا یہ بڑا واضح موقع تھا کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا چالنج جو ہے وہ اس ملک میں امن کا قیام ہے امن کا قیام اگر آپ کا ہوگا اور اس میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی یقین کریں حکومت بھی کامیاب ہوگی اور ملک جو ہے آپ کا جو میں نے آپ کو کہا جو چیلنجن سیچویشن سے دو چار ہے اس سے نکلے گا تو تب آپ جا کے ترقی کی راستوں پہ انشاءاللہ جمزم ہوں گے آپ کے پاس اللہ کے کرم سے سب کچھ ہے اگر اس وقت کچھ نہیں ہے امن نہیں ہے امن قیام ہوگا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے دوسرے خود پا خود حال ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن حالی صاحب میں آپ کی طرف سے ہوں گا آپ نے سونا جھگڑا صاحب نیک نیتی کا اظہار کر رہے ہیں اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کہ آپ کی تمام شکایتوں کا اضالہ ہوگا اس کے باوجود ایسی کوپریٹیو وفا کی حکومت کے باوجود آپ لوگوں کیا ضرورت پڑی ہے جی کہ آپ ڈائریکٹ آئیس آئی چیف اور آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہیں حالی صاحب جب اتنی اچھی حکومت ہے آپ سے کہہ رہے ہیں ہر چیز عمل کریں گے آپ کے لئے سارے مسئلے نیک نیتی آپ نے زفر اقبال صاحب کا کہا سعید بھائی کی گفتگو میں بھی نیک نیتی نظر آئی ہے ہم تو ان کی گفتگو سے مطمئن ہو جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہمارے مطمئن ہونے سے حل ہو جائے گا اصل چیز یہ نہیں ہے ابھی آج کی ہی بات اٹھا لیں آپ صرف جو رینجرز کے ڈی جی صاحب نے فرمایا ہے جالی بڑیوں میں اور یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے اب آپ سوچئے یہ دو کروڑ کی آبادی میں اس قسم کا بیان جب جائے گا تو کس قدر خوف و عراس پیدا ہو جائے گا لوگوں میں کتنا ڈر پیدا ہو جائے گا اب آپ بتائیے کرے گیا اب یہ جو رینجرز آئے گی کسی گھر پہ اور اگر اس کے بعد اگر ہمارے پاس تو یہ حق نہیں ہے کسی کے پاس اتنا کہہ نہیں سکتے رینجرز سے کوئی آ جائے تو کہ بھائی اپنا آئیڈنٹیٹی کارڈ ڈکا دے مجھے بتائیں کسی میں ہے اتنی جرت کہ جو ہے وہ ان سے کہے کہ بھائی آپ آں کیسے گئے دروازہ کھٹ کٹنا ہے پہلے رکھیں میں باہر آوں گا دیکھوں گا آپ اپنے مجھے کارڈ ڈکا یہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے گراؤنڈ پر کچھ ہو رہے یہ باتیں اچھی ہیں یہ ساری گفتگو سے تھوڑی حل ہونا ہے یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آئے دن اس طرف سے آ رہی ہیں مطلب یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے جب یہ چیز آئے گی تو اب بتائیے کتنا بڑا سوال جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کرے کیا اور پھر پولیس وہ جو رینجرز کا سوچ ہوتی ہے جو سیاسی سوچ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خود سمجھا بجا کے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اس طریقے سے نہیں تو ڈی ڈی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو بولنے کی کیا ضرورت ہے تو کس سے بات کرنے کس ملک کے ڈی ڈی آئی ایس آئی سے بات کی ہے کس ملک کے آرمی چیف سے بات کی بھائی اپنی ملک کے آرمی چیف سے بات کی اور لوگ بھی تو لیٹرز لکھتے ہیں اور لوگ بھی تو راتوں میں جا کر ملتے ہیں سب مطلب کس کا کہ کون ان سے رابطہ نہیں کرتا یا کون ان کو نہیں کہتا اگر کوئی چیز سے کوئی وہ ہوگا اور جبکہ آپ کا قانون آپ کا آئین کہتا ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ داخلی اور خارجی سالمیت کے لیے محافظ ہیں وہ جب وہ محافظ ہیں تو محافظوں سے ہی تو بات کی جاتی اور کس سے بات کی جاتی اچھا آپ کو کیسا لگا جھگڑا صاحب آپ سے پوچھوں آپ کی حکومت ہے آپ کہتے ہیں آپ کی نیت بھی اچھی ہے اور گراؤنڈ ڈیالیٹی کچھ اور ہے خالد صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگا جب علدہ حسین صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کو کہتے ہیں کسی اور ملک کے تو نہیں آرمی چیف کو بولا اپنے ملک کے آرمی چیف کو بولا میں بڑے اترام کے ساتھ اپنے ملک کے لئے یوں بائی وائدن ری وائدن ایسی بیوٹی سو اسن کو دیکھو نئی نظر سے this news update is brought to you by ڈیٹو سردیو میں بھی چاویز گھنٹے لگا تار ہیتھ آزم سدر مملکت ممرون حسین سے سعودی ولی اہد سلمان بن عبدالعزیز کی ملاقات پاک سعودی دو طرف تعلقات اور تعاون پر تبادل خیال وزیر خزانہ ساختار نے کہا ہے کہ 28 فروری تک گوشوار جمع کرانے والے ارکان پارلیمنٹ کے نام حتمی ڈائریکٹری میں شامل کیے جائیں گے اور مزاکراتی کمیٹی کے رکن رحم اللہ یوسف زہی نے کہا ہے کہ حکومتی کمیٹی تالیبان کے کسی ڈائر آئینی مطالبے کو نہیں مانے گی مزاکراتی کمیٹی کی محرم اگر کوئی فوج کا پورا کہتا ہے کوئی ایجنسیوں کا میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کرایے کے تو نہیں ہیں یہ ہماری اپنے فوجی ہیں ہماری ایجنسیوں کے آدمی ہیں ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے بچے ہیں جو اس فوج میں یا ایجنسیوں میں ہیں تو کیوں وہ اس ملک کے خلاف غلط سوچ رکھیں گے یا غلط کام کریں گے جہاں تاکہ انہوں نے رینجرز کا یہ بات کہا کہ نقلی یونیفارم میں انہوں نے آکے کیا تو دیکھیں اگر نقلی نقلی اس میں آتے ہیں اور رینجرز کے جو انچارگ ہیں وہ یہ آرڈر کرتے ہیں کہ نقلی اگر کوئی آتا ہے تو اس کے خلاف کو ایکشن تو ضرور ہوگا اگر آپ سیلف ڈیفنس میں ایکشن بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ سوچ سمجھ کے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ سے کرتے ہیں تو وہ بھی ہی نہیں کہتے ہلتا حسین صاحب یہ جو بات رہنے کی بلکل غیر جمہوری ہے یہ جگڑ سمجھ نہیں ہے یہ ساری وہ پریکٹسز ہیں کہ جمہوریت کو جو اسی سے پردوان چڑھ رہی ہے یہ ساری چیزیں اس ڈیٹیل میں نہ جائیں تو بہتر ہے نا کہ جو جمہوری حکومتوں میں یہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہنا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مل جل کر ہم بات کریں ہم خود ہی یہ مسئلے اگر حل کریں جی تو یہ بات تو جائے گی وہیں جائے گی جہاں آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہرگز اگر ہم اس سے اجتناف کریں کیونکہ یا تو پھر ہم پہ آپ کا اعتماد نہ رہا ہو تو وہ تو دوسری بات ہے لیکن اگر ہم ایک دوسرے پہ اعتماد رکھتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے تو اگر دن میں انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کیلے تو پھر میرے خالصہ نہ شاید دن میں جانے والوں کے دن میں بولنا ہی غلط ہے تو رات کو جانا بھی منع ہے پھر کس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں میں تو یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ رابطہ ہی منقضہ کر دینا پھر تو ہم آرمی چیز سے نہیں کسی بھی طریقے سے نا مطلب غیر جمہوری طاقت تو نہیں ہے نا وہ یہ اگر غیر جمہوریت کا اگر یہ ساری چیزوں میں اگر ہم نے اتنی سوالیڈ ہو چکے ہیں اتنے ہی مستقام ہو چکے ہیں اتنے ہی ہم جو ہے جمہوری ادارے ہمارے پروان چڑھ چکے ہیں اور مضبوط ہو چکے ہیں جمہوری قوتیں ہماری سیاسی قوتیں اتنی ساری چیزیں میں جو ہے آپس میں وہ ہو چکی ہیں تو بہتر تو یہی ہے آئیڈیل سیچویشن تو یہی ہے جو جھگڑا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں آپس میں ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے تیہ کرنا چاہیے لیکن بیٹھ کے اگر تیہ کرنا چاہیے تو جو حافظات ہیں جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے گھروں میں گز گز کے اور جو دمکیاں دی جا رہی ہیں جس طریقے سے وہ اگر ہم کس طریقے سے کس سے شکایت کریں آپ سے شکایت کریں گے کس کون کون جائے کریں یہاں تو صورتحال یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ جو لوگ اس پورے دہشتگردی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان تک کا نام نہیں لیے جاتا ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے کنڈم کیا جائے ان چیزوں کو بار بار جو ہے وہ ہماری طور پر مورے جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں سیدنی صاحب آپ کو کیسا لگا ہے سر آپ کی حکومت ہے سندھ میں پروینشل ڈومین ہے چلے کافی حد تک لائن آرڈر کے معاملات لیکن ایک جماعت جو مین اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی وہ ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی طرف جاتی ہے ان کو پکار رہی ہے چودری نسان صاحب یہاں پر آ رہے ہیں ان کے تحفظات دور کر رہے ہیں یہ بہت سے سندھ حکومت پروینشل پارٹی کی آپ کو کیسا لگتا ہے سیدنی صاحب دیکھیں اگر انہوں نے ڈیوانڈ کی ہے مطالبہ کیا ہے بہرحال اب ان کی اپنی مرضی ہے اس کی آزادی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس بات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ ہے کراچی کا امن اور کراچی کے حالات میں بہتری ہمارے پاس پولیس جیسی بھی ہے اس سے مجھے بھی شکایت ہیں آپ کو بھی ہر شخص کو ہوں گی رینجرز سے بھی کم و بیش لوگوں کو شکایت ہوں گی لیکن اگر ہم ان کو بالکل یہ پورے ادارے کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں اور ان پر عدد محتمال کا مظاہرہ کر دیں ایک طرف دہشتگرد ان کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں پولیس کے نوجوان رینجرز کے افسران نوجوان اپنی جانے قربان کر رہے ہیں دوسری طرف ہم جن کے لیے وہ یہ قربانیاں دے رہے ہیں ہم بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تنقید کا نشانہ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈی مورالائز ہوں گے جس مقصد کے لیے ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مقصد ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مصیبتوں میں گر جائیں گے باوجود ان خامیوں کے باوجود دن خرابیوں کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رینجرز اور پولیس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کراچی میں وہ جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف کاروائی کر سکے ہاں جہاں وہ زیادہ کر رہے ہیں ہمیں ان کی نشاندہی بھی کرتے رہنی چاہیے ہمیں زیادہ کرنے والے لوگوں کو بے نکاب بھی کرنا چاہیے ان کے خلاف تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں آیا وہ واقعی اداروں کے لوگ ہیں یا کوئی غلط یونی فارم پہن کے یہ کر رہا ہے جب تک ہم ان لوگوں کو بے نکاب نہیں کریں گے ان کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہماری ٹھیک نہیں ہوگی لیکن ہمیں ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے پولیس کا مورل بھی بڑھانا ہے رینجرز کا بھی مورل بڑھانا ہے ہم نے ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے ان کو انکرج بھی کرنا ہے ان کی زیادتیاں بھی سامنے لے کر آنی ہیں جو لوگ ان زیادتیوں میں شامل ہیں ان کو سزائیں بھی دلوانی ہے لیکن مجھے جو اختلاف ہے ان کے پورے نکتہ نظر سے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پوری پوری پولیس کو برا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ پوری پوری رینجرز کو برا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کے تمام اقدامات کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کراچی کے جو جو مفادات ہیں وہ سرو نہیں کر پائیں گے ہمیں تمام خرابیوں اور برائیوں کے باوجود اپنے اداروں کے پیچھے کھڑانا چاہیے اگر پولیس کے اندر دس لوگ برے ہیں تو پولیس کے اندر آٹھ لوگ دس لوگ اچھے بھی ہوں گے پولیس کے اندر اگر دس لوگ ہیں کسی کی جان لے رہے ہیں تو دس لوگ بیس لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی جانے بچانے کے لیے اپنی جانے قربان بھی کر رہے ہیں پولیس کے اندر قربانیاں دینے والے لوگ بھی ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کراچی کو حملے ٹھیک کرنا ہے جو میری ضرورت ہے جو آپ کی ضرورت ہے جو اس ملک کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ امکیوں کی ضرورت ہے تو ہمیں ان تمام خامیوں کو بھی بزاج کرنا پڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور ادارہ ہمیں پولس کو رینجز کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک بات میں آتا ہوں میں ایک سوال بلکل میں رکھنا چاہ رہا ہوں تینوں کے سامنے سر یہ آپ نے جس طرح کہا سکتے ہیں سب اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں شاید حیات صاحب اچھے ہیں یا برے ہیں آپ کی گورنمنٹ انڈوز کرتی ہے ان کو لیکن یہ لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں اب ہمیں بتائیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں دو الگ الگ موقع سنتے ہیں ان کے بارے میری ارس سنیں اگر تو سندھ حکومت نے ان کو کراچی پولس کا چیز بنایا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ان پر اعتماد ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ کراچی میں بہتری لا سکتے ہیں ذاتی طور پر میں شاید حیات صاحب کو بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں لیکن جتنا میں نے سنا ہے وہ ایک اچھے پولس آفیسر ہیں ہیماندار ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایسے بڑے الزامات میری نظر سے نہیں گزرے صحیح آپ کے قائد کہتے ہیں کہ اگر ایسا چیف ہوگا شہر کا تو شہر کا حال کیا ہوگا جو انہوں نے پوری پولس کے بارے میں تو نہیں کہا دیکھیں مجھے سعید بھائی پہ افسوس ہوا کہ سعید بھائی نے یہ ایمکیوم کے حوالے سے کہہ دیا ایمکیوم پولیس یا پوری رینجرز کے خلاف ہے پولیس پولیس کہتے ہیں میں نے ہم میری ریکارڈن کو اٹھا کر دیکھ لیں میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا سعید بھائی دیکھیں یہ چیز آپ نہیں کہہ رہے ہیں ایمکیوم کے جو میں نے بات کسی لوگوں کو سنائے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اگر بتے لیے جا رہے ہیں اگر چیزیں ہو رہی ہیں برائی ہے تو اس کا مطلب پورے کہ پورے اس کو جو ہے دپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر یا رینجرز کے حوالے سے کہہ دیں رینجرز کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں جو لوگ جو ہے امتہ پسندی دہشت دید کر دی گئے اقلاف لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں ایمکیوم ان کو پہلے دن سے جو ہے بلکل کلیر ہے ان کو شہید مانتی ہے انہیں سلوٹ کرتی ہے انہیں سلام پیش کرتی ہے چودری اسلام صاحب ہوں یا میجر جنرل نیازی صاحب ہوں فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ چند اگر کسی نظام کے کسی برائی کی طرف کسی حصے کی طرف نشائن دے جائیں تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو پورا سسٹم کو پوری اس فوج کو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی شہید نہیں ہوا ہے بلکہ شہید وہ ہے جو حکیم اللہ محسود ہے اس کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا پھر بار بار جو ہے وہ روک جو ہے وہ ہمارے ان گلے شکلوں کی طرف جاتا ہے ابھی آپ نے خود کہا وہ ایک سسٹم ہے وہ ایک پورا نظام ہے جو جس کو غلط کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا کوئی اس طرف جو ہے وہ اصل اس کی طرف نہیں لے کر جاتا ٹوٹر پہ بیٹھ کے بلال بٹو صاحب کیا کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے الیکشن میں جب آپ نے پریس کانفرز کی تھی کہ ہم تین پارٹیوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیری ٹی ٹی وی تو پھر کس سے شکایت کر رہے ہیں پھر یہی تو بات ہے نا کہ پھر کس طریقے سے آپ وہ اینگل کو موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے یا کسی نے بھی جو ہے وہ پولیس یا رینڈرز کو بحث یا ایک ادارے کے حوالے سے کبھی آج تک کچھ نہیں کر کبھی کوئی چیز نہیں کر اگر کوئی زیادتی کرے اس کے خلاف جو ہے وہ خاموشی اس لیے اختیار کر لیں کہ وہ جرم نہ بن جائے ہمارا اس لیے نہ بات کی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا جو چیز ہوگی غلط اس کی اس وقت نشاندہی کی جائے گی اس لیے کی جائے گی کہ اس کو صحیح کیا جائے اس چیز کو درست کیا جائے اس چیز کو اس بھٹی کو ریکسفائی کیا جائے آپ کی غلط فہمی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں ہماری جماعت نے پورے ادارے کو نہیں براکا آپ کو غلط فہمی ہے صحیح دینی صاحب یا یہ حقیقت ہے میں نے بہت سارے ان کے لوگوں کو سنا ہے اگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اگر ان کے انہیں یہ سمجھتی ہے کہ بطور ادارہ پولیس ٹھیک ہے کچھ لوگ اس میں برے ہیں تو بہت بہت ٹھیک ہے لیکن ان کا ہر آدمی اب جو میں دیکھتا ہوں صبح سے کام پر دیکھیں پورا ادارہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے سن تو لینا آپ یہ کہتے ہیں جی کراچی پولیس بائیس کروڑوں پر روزانہ بتا لیتی ہے لیکن آپ نے ایک ٹی وی کی ریپورٹ کو بنیاد بنا کر جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے یا تو آپ نام لیں کہ یہ بائیس کروڑوں پر کون سا پولیس والا لے رہا ہے یا کون کون سے پولیس والے لے رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گی بات لیکن آپ سب کو ددکار رہے ہیں جس کے اندر بچارہ کوئی جان دینے والا بھی ہے کوئی ہماری حفاظت کرنے والا بھی ہے کوئی بچارہ ان دہشتگردوں کے نشانے پر آسکتا ہے اچھا ایک بات بتا دیجئے چلیں ایک بات بتا دیں آپ یہ بتا دیجئے کہ پولیس بھتا نہیں لیتی ہے بھائی میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پولیس کے اندر خرابیاں ہیں اور پولیس کے اندر اگر ہم کہہ دیں اچھا چلیں ہم آپ کے اسٹائل میں کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے اسٹائل میں بھائی پولیس میں خرابیاں ہیں صحیح بھائی کسی جگہ تو کسی جگہ تو اگری ہونا چاہیے نا خالد صاحب پوری بات تو سنیں میں بھی اسی ملکہ اور کراچی شہر کا باشندہ ہوں میں کوئی آسمان سے علا آئے وقت کسی اور جزیرے کا آدمی نہیں ہوں کہ جس کو کچھ پتا نہ ہو کراچی کی پولیس میں اتنی ہی خرابیاں ہیں جتنی اس ملکے اور شہروں کی پولیس میں ہیں یا اور اداروں میں ہیں میں صرف آپ سے یہ گزارش کرتا چاہتا ہوں کہ جو اس ملکے یا اس شہر کے حالات ہیں میں نے یا آپ نے جا کے کرمینلز کا سامنا نہیں کرنا یا دہشتگردوں کا سامنا نہیں کرنا یہی وہ ادارے ہیں جن کے ذریعے ہم نے دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے ہمارے کہنے سے ڈی موریلائز ہو رہے ہیں آپ کے کہنے سے وہ ڈی موریلائز نہیں ہو رہے ہیں بھی اس وقت آپ نے بھائی سکھوڑا جگہ صاحب میں سر آپ کی بھی کمنٹ اس پہ لے لو یہ بات سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑے خوش آئند آپ باتیں آپ کہتے ہیں جی کہ بڑی آپ کو امید ہے نیک نیتی اخلاص سب چیزیں امن و امان ہوگا تحفظہ دور ہو جائیں گے سر کب تک ہو جائیں گے آپریشن سپٹیمر میں سٹارٹ ہوا قتل و غرب میں کمی ہیں فگرز یہ کہتی ہیں سر لیکن اون گراؤنڈ ایم جیم کہتی ہے صورتحال کچھ اور ہے گراؤنڈ پہ کب ریزلٹ آئے گا اکباز زفر چکڑا صاحب فائنل کمنٹس دیکھیں جی آپ کو میں ان کا ایک طرف میں آپ کی اٹینشن ڈرال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کب تک ہوگا اس میں کوئی بھی آپ کٹ اف وہ تو نہیں دے سکتے کہ اتنے دن میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ مسئلہ کب سے چلا رہا ہے اور اس کے خلاف کتنے آپریشن بھی ہو چکے ہیں لیکن اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ جو سٹیٹسٹک سامنے آئی ہیں وہ انکریجنگ ہے یعنی یہ جو جرائم تھے اس میں کمی آئی ہے اگر کمی آئی ہے تو آپ یہ ذرا امید کریں کہ اگر کمی آئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہفتے ہم میں ہو دو ہفتے میں ہم تو کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کرے ایک دن میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اس معاملات پر ہم حافظ کریں ایک بات بات جگر صاحب آپ دے سکتے ہیں اپنا فیس لکھ پر ایمیلز پر ٹویٹر پر کراچی کے حالات پر امن و امان پر تشویش ہے اور جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آچھی گفتو کریں کہ واقعی میں اس پت پولس کے اندر اہلکار کچھ خراب ہیں پوری پولس خراب ہے یا پھر کراچی کا آپریشن جو ہے وہ کیا نیک نیتی سے نہیں کیا گیا جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پت چودہ بھی ساتھ آپ کے وزٹ سے ریلیٹڈ بھی جو انہوں نے اقدامات اراؤنس کی ہے اس کے ریزلٹ کہیں گے اس سے ہی بات ہوئی اپنا خیال بہت رکھے گا نیوز بان دیکھتے رہے گا آپ سے انشاءاللہ منگل کو ملکات ہوگی